بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ عَلِفْ لَا مِمْ رَا یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہاری رب کے پاس سے اترا حق ہے مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم اتوا على العرش وتخضر الشمس والقمر كل يجری لأجل مسمى يُدبرُ الْأَمْ وَيُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ان ستونوں کے کہ تم دیکھو پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے اللہ کا ام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجْعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اسْنَيْنِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَار اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَدَفَدْتَوُونَ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیل آیا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے رات سے دن کو چھپا لیتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو وفي الارض قطع متجابرات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسفى بماء واحد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُقُلِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور زمین کے مختلف قطعیں ہیں اور ہیں پاس پاس اور باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی اور خجور کے پھیر ایک تھالے سے اگے اور الگ الگ سب کو ایک ہی پاری دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہمیں ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں اقلمندوں کے لیے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ الْأَوْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا قَالِدُونَ اور اگر تم تعجب کرو تو اچھا ہم بات ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مکتی ہو کر پھر نئے بنیں گے وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے ہیں وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور وہ دوزخ والیں ہیں انہیں اسی میں رہنا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَتٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے اور ان سے اگلوں کی سزائیں ہو چکی ہیں اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے اور بے شک تمہارا رب کا عذاب سخت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنسَا وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَّادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِنِقْدَارِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تم تو در سنانے والے ہو اور ہر قوم کے حادی اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیت میں ہے اور پیت جو کچھ گھٹے اور بڑھتے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا سب سے بڑا بلندی والا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیروا ما بأنفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وان برابر ہیں جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے اور جو رات میں چھپا ہے جو دن میں راہ چلتا ہے آدمی کے لئے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بہک میں خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی ہے اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب السقال ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ویرسل السواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے درک اور امید کو اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے اور گلج اسے سراحتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے اور فرشتے اس کے در سے اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے اور وہ اللہ میں جھگرتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے لہو دعوة الحق والذین یدعون من دوره لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفحیه الى الماء لیبلو غفاه وما هو ببالغه وما دعاء وما دعاء ان کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے موں میں پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمان و زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افتخذتم من دونه اولیاء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوز خلقی فدشابہ الخلق عليهم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القهار تم فرماو قوم ربع عسمان و زمین کا تم خذی فرماو اللہ تم فرماو تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتی ہیں تم فرماو کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور اکھیارا یا کیا برابر ہو جائیں گے اندھیریاں اور اجالا کیا اللہ کے لئے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا تم فرماو اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السین زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمکس في الارض كذلك يضرب اللہ الامثال اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہنکلے تو پانی کی روز پر ابرے بے جھاگ اٹھا لائی اور جس پر آگ دہکاتے ہیں گہنایا اور اسباب بنانے کو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے تو جھاگ تو پھک کر دور ہو جاتا ہے اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے اللہ ایوہی مثالیں بیان فرماتا ہے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْا اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَجَوْ بِهِ اُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِحَادِ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لئے بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا آگا زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھوڑانے کو دے دیتے یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا بچھونا فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُذُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَائِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ تو کیا وہ جو جانتا ہے جو کچھ تمائی طرف تمائے رب کے پاس سے اترا حق ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے وہ جو اللہ کا ہے کورا کرتے ہیں اور قول بانتا پھرتے نہیں اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے درتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو نماز قائم رکھی اور ہمارے دیئے سے ہماری دار میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں انہی کے لئے پچھلے گھر کا نفع ہے جنات عدنی یلقلونہا ومن صلح من آبائیهم وازواتهم ودرياتهم والملائکة يدخلون عليهم والملائکة يدخلون عليهم من كل باب بسنے کے باپ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیبی اور اولاد میں اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پشلا گھر کیا ہی خوب ملا وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اللہ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعِ اور وہ جو اللہ کا حد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کا حصہ لانت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھل اللہ جس کے لئے چاہے رزق کو شادہ اور تنگ کرتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے اور دنیا کی زندگی آخرت کی مقابل نہیں مگر کچھ دن برط لینا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی آس سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُوبَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبُ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزریں کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہائی طرف وحی کی اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں تم فرماؤ وہ میرا رب ہے اس کی سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او كل مبيل موتابا للہ الامر جميعا افلم ييئس الذین آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْسِيَ وَعَدُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِقُ الْمِعَادِ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھڑ جاتی یا مردے باتیں کرتے جب بھی یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ ہی کی اختیار محیں تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سخت دھمک پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا وَلَقَدِ اسْتُمْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءٌ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُعِينَ لِلَّذِينَ تَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَسُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُقْضِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی حسی کی گئی تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا تھا تو کیا وہ حد جان پر اس کے عمال کی نگہداش رکھتا ہے اور وہ واللہ کے شریک ٹھہراتی ہیں تو فرماؤں ان کا نام تلو یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں یا یوں ہی اوپری بات بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے اور راہ سے روکے گئے اور جس سے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکنها دائم وظلها تلک عقب الذین اتقوا وعقب الكافرین النار انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں احوال اس جنت کا کہ دروانوں کے لئے اس کا وعدہ ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس کے میوے ہمیشہ اور اس کا سایہ دروانوں کا تو یہ انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهِ قُلْ اِنَّمَا أُمِرْتُ وَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تم آئی طرف اترا اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد سے منکن ہیں تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہرا ہوں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَا هُوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقَ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْفِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لئے بیبیاں اور بچے کیے اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے ہر وعدے کی ایک لکھت ہے اللہ جو چاہی مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور اگر ہمیں تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو نے دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنے پاس بنائیں تو بہرحال تم پر تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی وَقَدْ مَتَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَفْقُرُ جَمِيعا یعلم مَا تَكِّبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقُبَ الزَّارُ وَيَقُولُ الَّذِينَ تَفَعُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ تَفَعَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے اور اب جانا چاہتے ہیں کافر کسے ملتا ہے پچھلا گھر اور کافر کہتے ہیں